ہیلو نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا آج کے مکھے سماچاروں کی ویڈیو میں جیہاں دوستو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی صبح سے لے کر شام تک کی تمام بڑی خبریں مکھے سماچار بریکنگ نیوز اپٹیٹس کے روپ میں تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں تو دوستو سیدھے چلتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر کی اور پردان منتری موڈی نے لونچ کی روزگار یوزنا چھہ راجیوں کے 116 زلوں کو ملے گا فائدہ جیہاں دوستو پردان منتری نرندر موڈی نے شنیوار کو دوسرے راجیوں سے لوٹ کر آئے پرواسی مزدوروں کو ان کے گھر کے آس پاس ہی روزگار دینے کے لیے 50,000 کروڑ روپے کی لاغت سے گریب کلیان روزگار ابھیان کی شروعات کی ہے بیہار کے کھگڑیا زلے کے بیلدور پرکھنڈ کے تیلیہار گاؤں سے شروع کی گئی اس یوزنا کا مقصد واپس آئے پرواسی شرمی کو اور گاؤں کے لوگوں کو ششکت بنانا ہے اس تھانی اس طرح پر وکاس کو گتی دینا اور آجیو کا کے اوسر پردان کرنا ہے یوزنا شروع کرنے کے دوران پردان منتری نرندر موڈی نے گلوان گھٹی میں شہید ہوئے 20 زوانوں کو یاد کیا پردان منتری موڈی نے کہا کہ بیہار ریزیمنٹ نے گلوان میں پراکرم دکھایا انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو بیہار ریزیمنٹ کی ویرطہ پر گروہ ہے موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یوزنا کی شروعات کرتے ہوئے کہا کہ یوزنا چھے راجیوں جن میں بیہار، اترپردیش، مدیپردیش، راجستان، جھارکند اور اڑیشش سامل ہے کہ 116 زلو میں لاغو ہوگی اور اس سے پرواسی مزدوروں کو ان کے گھر کے آس پاس ہی روزگار مل جائے گا یہی یوزنا ایسے سمیش شروع کی گئی ہے جب اس مہاماری اور بند کے کارن لاکھوں کی سنکھیا میں پرواسی مزدوروں کو کامکاز سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے وہ اپنے گاؤں کو لوٹنے کو مضبور ہوئے ہیں اس کے بعد میں دوستوں رکھ کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کا گلوان گھانٹی پر چین کا دعویٰ پوری طرح گلت ویدیش منترالے کا سکت زواب جیانوستو بھارت چین سیما ویواد پر سرو دلیے بیٹھک میں پردان منتری نرندرم موڈی کے سکت رکھ کے بعد ویدیش منترالے نے بھی گلوان ویلی پر دعویٰ ٹھوکنے والے چین کو ویدیش منترالے نے قرار زواب دیا ہے ویدیش منترالے نے کہا ہے کہ گلوان ویلی پر بھارت کی استطیع ایتیاسک روپ سے اسپسٹ ہے واسطوگنیان ترک ریکھا ویدیش منترالے کی طرف سے کہا گیا ہے ویدیش منترالے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ لے کر جو پہلے کی سمجھ ہے اس کا اولنگن چین کی طرف سے ہوا ہے مئی کے مدے میں بھی چین کی طرف سے لے پر گھسپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کا بھارت کی طرف سے اچھت زواب دیا گیا لے پر بھارتی سیما کہاں تک ہے اس سے بھارتی سینہ بھلی بھاتی پریچیت ہے اور اسی لحاظ سے پیٹرولنگ کرتی رہی ہے بھارت نے چین کے گلوان ویلی دعوے کو جھوٹا بتایا ہے ویدیش منترالے نے کہا ہے کہ لے سی پر گلوان ویلی کو لے کر چین خود ہی اپنے پرانے تکتھیوں کو جھٹلا رہا ہے گلوان ویلی کی استطیق احتیاسک روپ سے بلکل اسپسٹ ہے چین کی طرف سے اس طریقے سے جو دعوے کی ایز آرہیں وہاں بھارت کو کسی بھی صورت میں سویکار رہے نہیں ہوں گے اس کے بعد میں دوستو رکھوارتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کا چین نے بانگلہ دیش کو اپنے پکش میں کرنے کے لیے 5161 اتپادوں سے سنتیانویں پرتیسط تیریف ہٹایا جیہاں دوستو گلوان گھانٹی میں بھارت اور چینی سینگوں کے بیش سوموار کو ہوئے سنگرش کے بعد دونوں دیشوں کے بیش دشمنی بردھی جا رہی ہے چین اپنی ویعاپارک رنڈیتیوں کے ذریعہ بھی بھارت کو موہ چڑھانے کی کوشش میں جھٹ گیا ہے چین نے اپنا نیا پیترہ دکھاتے ہوئے بانگلہ دیش پر آرثک مہربانی دکھانی شروع کر دی ہے اس سے پہلے چین نیپال کو بھارت کے خلاف لگاتار اکسانے کی ہر سمبو کوششیں کرتا رہا ہے اب چین نے بانگلہ دیش کے لیے 5161 اتپادوں پر سنتیانویں پرتیسط تک تیریف کو ختم کر دیا کرنے کا اعلان کر دیا ہے میڈیا ریپورٹیوں کے انسار اس کی پسٹی بانگلہ دیش کے ودیش منطرہ لینے کر دی ہے چین نے کہا ہے کہ مطسے اور چمڑا سمیت 5161 اتپادوں پر تیریف میں چھوٹ دے گا بانگلہ دیش بھی اس مہاماری سے جھوڑ رہا ہے اس کے چلتے دنیا کے انے ملکوں کی طرح بانگلہ دیش ارثویوستہ بھی سستی سے دوچار ہو رہی ہے اس سے مورچہ لینے کے لیے بانگلہ دیش نے پچھلے کچھ مہینوں کے دوران چین کی اور دیکھنا شروع کر دیا ہے بانگلہ دیش کی پردان منطری شیخ حسینہ نے بیتے مئی کے مہینے میں چین کے راشت پتی سی جن پنگ سے باتچیت بھی کی تھی بانگلہ دیش کے ودیش منطرہ لینے چین کو آرثک مدد دینے کے بارے میں پتر بھی لکھا تھا بھارت کے خلاف اس کا پھائدہ اٹھاتے وے چین نے بانگلہ دیش کو ویابپارک موچوں پر مدد کرنے کی دشاں میں قدم بڑھا دیا ہے یعنی کی اب نیپال کے بعد وہ بانگلہ دیش کو بھی بھارت کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بعد میں دوستو رکھ کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کا بڑی خوش خبری آکر آگئی ہے اس مہاماری کی دوا قیمت بھی جان لیجئے جی ہاں دوستو دوا کپنی گلین مارک نے اس مہاماری کے معمولی روپ سے پیڑیت مریضوں کے علاج کے لیے انٹی وائرل دوا فیوی پیراویر کو فیبی فلیو برانڈ کے نام سے پیش کر دیا ہے اس کی قیمت 103 روپے پرتی ٹیبلیٹ ہے دوستو گلین مارک نے شنیوار کو یہاں زانکاری دیتے ہوئے کہا کہ یہاں دوا 200 ایم جی کے ٹیبلیٹ میں اپلپد ہوگی اس کے 34 ٹیبلیٹ کے پتے کی قیمت 3,000 روپے ہوگی کمپنی نے کہا ہے کہ فیوی فلیو اس مہاماری کے علاج کے لیے فیوی پیراویر دوا ہے جسے منظوری ملی ہے یہاں دوا چکت سکی صلاحہ پر 103 روپے پرتی ٹیبلیٹ کے دام پر ملے گی پہلے دن اس کی 1800 ایم جی کی دو خوراک لینی ہوگی اس کے بعد میں چودہ دن تک 800 ایم جی کی دو خوراک لینی ہوگی اس دوا کی وینرمال شمتہ کے بارے میں پوچھے جانے پر کمپنی نے کہا کہ پرتی مریض نیونتم دو پتے کی ضرورت کے حساب سے پہلے مہینے میں ہی وہ 82,500 مریضوں کے لیے فیوی فلیو اپلبد کرا پائی گی ہماری استطیتی پر نگاہ آہے اور استطیتی کے انسار کمپنی دیش کے سواستے سوا شرطر کے حساب سے اتپادن بڑھائی گی اس کے بعد میں دوستو رکھورتے ہیں اگلی بڑی خبر کا اسرائیل نے کیا شوشانت سنگھ رازپوت کو یاد بتایا دیش کا سچا دوست جیہاں دوستو ابھینتہ شوشانت سنگھ رازپوت کے آکسمک ندن پر دنیا بھر میں ان کے پرسندسک شوک ویکت کر رہے ہیں اب اسرائیل کے ودیش منطرالے نے انہیں لے کر اپنا دکھ ویکت کیا ہے اسرائیل کے ودیش منطرالے کے اپ مہانی دیشک گلان کوہن نے اپنے دیش میں شوشانت کے پرسندسکو کے حوالے سے ٹویٹر پر لکھا کہ اسرائیل کے ایک سچے دوست شوشانت کے ندھن پر میں گہری سویدنا ویکت کرتا ہوں تم یاد رہوگے ساتھی دوستو اس ٹویٹ کے ساتھ کوہن نے ابھینتہ کی ڈیجیٹل طور پر ریلیز ہوئی فلم ڈرائیو کے شوشانت کے گیت مکھنا کا ایک لنک سازہ کیا یہ ایک دھماکے دار ڈرانس ٹریک ہے جس کی شوٹنگ اسرائیل میں ہوئی تھی اس کے بعد میں دوستو رکھ کرتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کا موسم سماچار جانیے اگلے اور پچھلے 24 گھنٹوں کے موسم سماچار جنا دوستو جانے آج کے موسم سماچار لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر دوستو آپ کو ابھی تک ہماری نیوز پسند آئیے تو اسے چھوٹا سا لائک ضرور دے دیں اور اگر آپ کو پسند نہیں آئی ہے تو بے شکر آپ ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں لیکن دوستو لائک اور ڈسلائک کر کے اپنا وڈ ضرور دیجئے کیونکہ دوستو یہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے اور اسی سے محنت چلتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے یا نہیں تو دوستو جلدی سے جان لیتے ہیں کیا ہے موسم کا حال دوستو مدی پاکستان پر ایک چکرورتی ہواوں کا شیطر بنا ہوا ہے اور ایک سسٹم پنجاب حریانہ اترپدیش جھارکند اور گنگی پشن منگال ہوتے ہوئے بانگلہ دیش تک ترف ریکہ کے روپ میں بنا ہوا ہے دکشن گزرات کے پاس بھی ایک چکرورتی ہواوں کا شیطر بنا ہوا ہے دوستو بات کریں پچھلے 24 گھنٹے دوران راجستان میں تاپان میں ہلکی کمی ضرور آئی ہے لیکن پشمی راجستان یہ کچھ علاقوں میں ابھی بھی لوکا پرکوب زاری ہے کیرل تٹی کرنا تک دشن کوکڑ گوہ میں ہلکی سے مدیم بارش کے ساتھ کچھ ستانوں پر بھاری ورش ہوئی ہے مرات وڑا اوڑی سا پوروی اتر پردیش مدی پردیش بیہار میگھال لے اور اسم میں بھی کچھ ستانوں پر مانسون ورش ہونے لگی ہے وہیں دوستو دکشنی گزرات اور لکش دیپ میں کچھ ستانوں پر ہلکی بارش دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں آگا میں 24 گھنٹے کے موسم پورو مانمان کی تو تٹیہ اندرپردیش ویدرب کے کچھ سو کو کل گو و اترا کشمیر لدہ گل گیر والی مزفر آباد ہریانہ دلی اور پورو راجستان میں ہلکی سے مدیم بارش کی سمبھاؤ دوستو دکشنی گزرات آنطرک کرناٹک تمیر نادو اندمان و نکوبار دیپ سمو اور لکشے دیپ میں بھی ہلکی بارش کا انمان ہے اس کے بار دوستو روک کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کا پیٹرول دیزل کی قیمت میں لگاتار چودو دن تیل کمپنیوں نے قیمت میں بڑی دردی کر دی ہے ان چودہ دنوں میں پیٹرول کی قیمت میں ساڑھے سات روپے سے زیادہ کی وردی درج کی گئی ہے جب دیزل میں لگ بگ ساڑھے 8 روپے کی پر تی لٹر کی وردی ہو چکی ہے حالانکہ کچھے تیل کے بھو پہلے کے مقابلے کافی کم ہو گئے ہیں ایسے تیل کمپنیوں دوارہ قیمت میں بڑھتری سے عام آدمی کی جی پر کافی اثر پڑ رہا ہے اور سرکار بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہی ہے کیونکہ سرکار پہلے ہی ان کمپنیوں کو پرائیویٹ سیکٹرز کو بیچ چکی ہے سرکاری کمپنیوں کو پرائیویٹ سیکٹرز کو سوپنا صحیح یا گلت کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی دوستو جان لیتے ہیں آج راست راست دانی دلی میں ایک لٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کتنی ہے تو دلی میں آج پیٹرول کے دام 51 پیسے بڑھ 78 روپے 88 پیسے پر پر پہنچ گئے جبکہ ڈیزل کی بات کرے جان دوستو شنی وار کو سونے چاندی کی قیمت میں ایک بار تیزی دیکھنے کو ملی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی قیمت میں اچھال آیا ہے اس فیل رہی مہا ماری کے چلتے فیلحال سونے کی دیکھنے کو مل سکتی ہے شکرو وار کو سونے کا بھاو 144 روپے کی تیزی کے ساتھ 48 334 روپے پرتی 10 گرام ہو گیا SDFC سیکرٹیز نے یہ زانکاری دی ہے اس سے پہلے برسپتی وار کے کاروبار میں 48 190 روپے پرتی 10 گرام پر بند ہوا تھا گرو وار کو سونے کے بھاو میں 280 روپے پرتی کلو گرام کا بڑی منظوری دے دیں دوستو ناغر ویمانن منطری حردیب سنگھ پوری نے کہا کہ وشو کے زیادہ تر دیشوں میں فیلحال international flights شروع کرنے کی اپنے یہاں سے منظوری نہیں دی ہے ایسے میں سرکار بھی کسی طرح کی زلدبازی میں نہیں ہے جیسے جیسے انہے دیش اپنے بڑی خبر کا نیپال نے کہا وشو شانتی قائم رکھنے کے لیے اپنے مطویدوں کو سلجھ جائیں بھارت اور چین جیسے دوستو لدہ کی گلوان گھاٹی میں بھارت اور چین کی ہنسک جھڑپ کو لے کر نیپال سرکار نے بھی بیان زاری کر دیا ہے دراصل دوستو نیپال نے کہا ہے کہ ہمیں وشو بھارت اور چین اچھے پڑوس کی بھاونا سے دیو پکش شیطری اور وشو شانتی اور اس ستتہ کے پکش میں شانتی پون سادھنوں کے مادھیم سے اپنی آپ سی مطویدوں کو حل کریں گے نیپال کے ودیش منطر لے اور سے زاریز بیان میں کہا گیا ہے کہ نیپال مانتا ہے کہ دونوں دیش کے بیچ مطبید شانتی سے سلجھائے جانے چاہیے نیپال ہمیسا اس تھانی اور وشو شانتی کے لئے دردتا سے کھڑا رہا ہے ہمارے دو پڑوسی مطروں بھارت اور چین کے بیش گلوان گھاٹی میں ہوئے گھٹنا کرموں کے سندھرب میں نیپال کو وشوا ہے کہ دونوں ہی پڑوسی دیش اس ماملے کو اچھے پڑوسی کی طرح شانتی سے دیو پکشی اس تھانی اور وشو شانتی کو قائم رکھتے ہوئے سلجھ لیں گے تو دوستو یہ تے آج کے مکھے سماشار باری آتی ہے آج کے مائنڈ کی اچھ کوشن کی جی دوستو ایک آسان سوال کا زواب دے کر آپ جی سکتے ہیں ایک امیزنگ سرپرائز گفت ہمارے یوٹیوب چینل کی اور سے دوستو آج کا سوال آپ کی سکرین پر آ چکا ہے بھارت سے کتنے دیشوں کی سیمائیں لگتی ہے جی دوستو اگر آپ جانتے ہیں کہ بھارت سے کتنے دیشوں کی سیمائی لگتی تو جلدی سپنا اتر کمن وکس میں لکھ دیجئے اگر دوستو آپ کا جواب ہوتا ایک دم سہی اور آپ چون لے جاتے ہیں لکی وزیتہ کے روپ میں تو آپ ملے ایک امیزنگ سرپرائز گفٹ ہمارے یوٹیوب چینل کی اور سے دوستو جلدی سپنا اتر کمن وکس میں لکھ دیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا لیجئے دھنیواد وندی ماترم جے ہند جے بھارت